السلام علیکم یہ ویکنسی پاکستان سے یو اے اور سعودی عربیہ جانے والے کے لیے کیونکہ اس میں بہت ساری جابز ہیں سیکیورٹی گارڈ کی بھی جابز ہیں اس کے علاوہ مختلف ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے جابز ہیں یہاں پر تو اگر آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب پاکستان سے یو اے کے لیے یا تو سعودی عربیہ کے لیے کنسٹرکشن لیول کی جابز اور ہوتل ریلیٹڈ جابز بھی ہیں یورپ کے لیے اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے اس میں ڈیفرنٹ جابز ہیں ایک تو میں ڈیفرنٹ ایجنسیز میں جابز چل رہی ہیں اس لیے بہت ساری ایجنسیاں ایک ایک کر کے جلدی سے بتا دیتا ہوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں ایک تو بائیک رائیڈر کی جاب ہے اچھی ایک ایجنسی ہے بڑی ایجنسی اس میں بائیک رائیڈر کی جابز ہے اور 21 سے 40 سال آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے یہاں پر اگر آپ بائیک رائیڈر کی جاب کے لیے سعودی عربیہ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں یہ تسٹ انٹرویوز کرنٹلی جاری ہیں یہاں پر شالان ایجنسی ہے بڑی ایجنسی ہے اس پر بائیک رائیڈر کی جابز ہیں ڈیلیوری بوائز جو ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستانی بائیک رائیڈر کا لائسنس ہے تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پھر آپ اگر یورپ جانا چاہتے ہیں ڈیلیوری بوائز اور فیکٹری ورکرز وغیرہ کی جابز ہیں اس کے علاوہ سپر مرکیڈ کی جابز ہیں اور شیف وغیرہ کی جابز ہیں اگر آپ پاکستان سے رومانیہ جانا چاہتے ہیں ڈیلیوری بوائز فیکٹری ورکرز سپر مارکیٹ کے جو ہیلپرز وغیرہ ہوتے ہیں اور شیف وغیرہ اس کے لئے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں میں نے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر چیک کیا ہے بیور آف ایمیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جو ایشو ہوتی ہے اس پر چیک کیا ہے ان کے پاس پرمیشن نمبر ہے اور اس میں واقعی جوبز ہیں یہ جو ایجنسی ہے پاک انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ اس میں یہ جوبز چل رہی ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کرنٹلی ان کے پاس انٹرویوز چل رہے ہیں پر یہ ہے کہ آپ یہاں پر جائیں ان سے بات کریں اس کے بعد اگر وہ جو گولتے ہیں ریکوارمنٹ سوارہ بتاتے ہیں تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اس کے بعد ٹریلر ڈرائیور کی ضرورت ہے اور یہ ایجنسی موسٹلی فری ویزا دیتی ہے اگر آپ پاکستان سے سعودی عربیہ کے لئے اگر آپ ٹریلر ڈرائیور جانا چاہتے ہیں تنخواہ ہوگی پلاس ٹریپ ہر ٹریپ کے الگ سے آپ کو پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں اور یہ ایک اچھی اور بڑی ایجنسی ہے اس میں ہائرنگ چل رہی ہے ڈیلٹا انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ اس ایجنسی میں یہ ہائرنگ چل رہی ہے آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کو فری ویزا چاہیے تو پلمبنگ اور فائر فائٹنگ ٹیکنیشن کے لئے جوبز ہیں تو اگر آپ پلمبنگ یا فائر فائٹنگ ٹیکنیشن کی جوب جانتے ہیں تو یہ فری ویزا یہ ایجنسی دے رہی ہے ابزوہ مین پاور سرویسز یہ ایک بڑی اور اچھی ایجنسی ہے اس میں ویزا بلکل فری ہے ٹکٹ وغیرہ سب کچھ فری ہے اس میں کوئی آپ کے چارجز وغیرہ نئی لگیں گے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایک سیکیورٹی گارڈ کی جوب ہے آپ کو بتا ہے فیصل اسمان ٹریڈ تیسٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر یہ کہ ان کے پاس پرمیشن نمبر ہے ان کے پاس آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی بھی اگر ویکنسیاں ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے بولا کہ ابھی ان کے پاس سیکیورٹی گارڈ کی جوب کے لیے میں نے امیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پر چیک کیا تھا ان کے پاس پرمیشن ہے پر یہ کہ نو سیکیورٹی گارڈ کی ریکوارمنٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو اگر آپ اس اجنسی میں جائیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کے پاس کیا ریکوارمنٹ ہوئی رہا ہے اور یہ سٹل ہائرنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو کوئی پیسے ہوئی رہا نہیں دینے ان کو اڈوانس پیسے ہوئی رہا نہیں دینے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان کے پاس جو ریکوارمنٹ ہے سیکیورٹی گارڈ کی وہ پوری ہو چکی ہے یا نہیں اگر پوری ہو چکی ہے تو پھر مسئلہ علی بات نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ ہلپر اور لیبر وغیرہ کی جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا ہے ایک بڑی ایجنسی ہے پاکستان میں رالپنڈی میں الائیڈ سرویسز اس میں ہلپرز اور لیبرز کے لیے انہوں نے ریکوارمنٹ ڈالی ہے تو اگر آپ ہلپر اور لیبر کی جوب کے لیے سعودی عربیہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ایکیس سے تیس سال ایج ریکوارمنٹ انہوں نے رکھی ہے اور ہزار سعودی ریال آپ کی سیلری ہوگی ایجوکیشن کی کوئی ریکوارمنٹس ہوئی رہا نہیں ہے اگر آپ یہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ انٹرویوز بائیس فبری کو یہ فائنل ٹیسٹ انٹرویوز ہوں گے اس سے پہلے آپ ان کے پاس جائیں اگر آپ ہلپر کی جوب کے لیے یا لیبرز ہوئی رہا کی جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ الائٹ سرویسیز بڑی ایجنسی ہے اس میں یہ ہائرنگ چل رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور سیکیورٹی گارڈ کے لیے ہائرنگ ہے ایک ایجنسی میں ہائرنگ چل رہی ہے میں نے ویب سائٹ میں چیک کیا ہے تو ان کے پاس جو ریکوارمنٹ ہیں یہ ساری ہیں یعنی پرمیشن نمبر ہے اور پرمیشن نمبر گورنمنٹ کی ریب سائٹ پر شو ہو رہا ہے تو ان کو آراؤنڈ ایک سو تیس سیکیورٹی گارڈ کی ریکوارمنٹ ہے دبائی کے لیے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا ان کی ریکوارمنٹ ہے میں کوئی گارنٹی کسی ایجنسی کی نہیں دے رہا میں آپ کو انفرمیشن بتا رہا ہوں جو ایجنسیاں کام کرنے والی ہوتی ہیں یہ آپ سے پیسے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں آپ خود ان سے ڈیل کریں رابطہ کریں آپ اپنی طرف سے ان سے جا کر بات کر سکتے ہیں اور اس میں جو سیکیورٹی گارڈ کی جوب ہے یہ میل سیکیورٹی گارڈ ان تو ریکوارڈ ہیں جیوٹی آپ کی بارہ گینٹے ہوگی قد کی ریکوارمنٹ پانچ فوٹ چھے انچ ہے پانچ فوٹ چھے انچ والے آپ یہاں پر جا سکتے ہیں کم قد کی ریکوارمنٹ ہے یہاں پر اور عمر اکیس سے اٹھتیس سال آپ کی انہیں چاہیئے اگر آپ اکیس سال سے اٹھتیس سال کے درمیان ہیں تو آپ یہاں پر اپلائے کریں سیکیورٹی گارڈ کی جوب کے لیے انٹرویو چل رہے ہیں بیس اکیس اور بائس فیبری کو یہ انٹرویو چلیں گے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ یہاں پر بیس اکیس اور بائس کو انٹرویو دینے جا سکتے ہیں پینچے ٹوغیرہ پین کے آنے ہیں تعلیمی قابلیت انہوں نے بولا جی میٹرک اور افے ہے پر یہ کہ جو افے اور میٹرک تعلیم بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ خرچہ زیادہ لیں گے میرے خیال میں تو آپ یہاں پر جا کر آپ ان سے بات کریں ان کی پاس کیا ریکوارمنٹس ہوئے رہے ہیں اور یہ کہ یہ جو گورنمنٹ سے اپور شدہ جو ویکنسیز ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا کہ ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہے تو آپ یہاں پر اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اپلائے کریں اس میں سیلری کی جو بات ہے سیلری سولو سو درم ہے ان کے پاس تو اگر سولو سو سیلری ہے تو میرے خیال میں کمپنی بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوگی پر وہ لوگ جو پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ موقع ٹھیک ہے کہ آپ یہاں پر اپلائے کر کے یہاں سے نکل سکتے ہیں اس کے بعد بندہ بعد میں چھے مہینے سال بعد بھڑی کمپنی میں یا کمپنی اچھی سیلری والی کمپنی میں جا سکتا ہے پر یہ کہ میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ جائیں جائیں میں آپ کو صرف ویکنسیز بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ویکنسیز ہیں 3940 ان کا لائسنس نمبر ہے لوکاس مین پاور پرمیشن نمبر انہوں نے لکھا ہوا ہے 2155020 اور لوکاس مین پاور سرویسز ان کا اڈریس یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کنٹیکٹ نمبر بھی یہ سامنے لکھا ہوا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ بہت